آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو ہم درد پاک پڑھیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلی علیہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ حدیث پاک پہ ہیں نائم کے نساب کے مطابق جو دو ہزار اکیس کے لیے ہیں وہ پہلی پانچ حدیثیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں تو اس میں سے پہلی حدیث پاک انشاءاللہ جاں پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعائی الاستغفار فرمائے سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار یعنی لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے معبود خدا واحد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دوسرے حصے میں یعنی پہلے حصے میں رب کو ماننا ہے دوسرے حصے میں رب کی نام ماننے پر اپنی معافی معاملی ہے اپنی معافی کا تربگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونا ہے حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نام ماننے کا یہ قرار اور اس عقیدے کا اظہار کرنا یعنی ایک تو خود مارنا ہے اور پھر انسان بتائے میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہو تو یہ سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے اب الہ سے کیوں سے مراد مراد ہے ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پرہ محبت اور عقیدت ہو وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ الہ کیوں ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی وہی ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور وہی ہے جو ہمیں تمام نعمتیں عطا کر رہا ہے تو الہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے جس کو پوجا جائے جس سے بے پرہ عقیدت اور محبت کی جائے اور وہ کیوں ہو وہ وجہ بھی ساتھ بیان کر دی گئی کیونکہ اللہ کی ذات نے زندگی دی تمام نعمتیں دی اور نعمتیں بھی ایسی جو پیسوں سے نہ خریدی جا سکے حدیث کے دوسرے حصے میں افضل دعا یا الاستقفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے مہذوقات انسان شیطان کے مہکاوے میں آ کر اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے نفس کی وجہ سے اپنی اولاد کھر والوں کی وجہ سے ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں جائے تو انسان کو کیا چاہیے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے خطاؤں و ولتیوں پر اللہ سے معافی مانگیں اب اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ برنا چاہتا ہے تو اسے پھر اڑتے بیٹھتے چلتے پھٹتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے شکریہ